موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدین علماء میں ہوں ڈاٹر قلزاد حمد راجہ کلاسیفائیٹ ہمی اپیتھک فیزیشن ایکس فلائٹ انجینئر جی ایم ایرپورٹ اپریشن پال پاکستان یو اے ای اینٹر قولیفائیڈ فراؤ ایم اے سیکالوجی فراؤ یورسٹی آف کراچی پوری لائیو سیکالوجی ہے ایک وسیع سمندر ہے جسنا سا سمندر ہیں جتنا بھی اس کے اندر ڈپ کیا جائے اور کیا جائے سیکالوجی ہماری ڈائیو کے ساتھ آتی ہے اور میڈیکل کا تعلق سیکالوجی کے ساتھ جو لیدامن کا ساتھ ہے کراچی سے ایک مگزین نکلتا آتا ہے نفسیات اور زندگی میں اس کا رائیٹر بھی تھا میں ازمون بھی لکھتا تھا کسی وقتوں میں پھر میں نے چھوڑ دیا سیکالوجی کی بہت سی اقسام ہے کتنا لے کے ہوں تنا کام ہے اسلامگ سیکالوجی ایویشن سیکالوجی انڈسٹری شکل سیکالوجی فلائٹ اوپریشن سیکالوجی یہ ایویشن میں آتی ہے ایویشن سیکالوجی میڈیکو سیکالوجی چائنڈ سیکالوجی فیمیل سیکالوجی جتنی بھی آپ ٹاپک لیں گے اس گندر سیکالوجی ہے آپ اس میار پہ پورا کون اترتا ہے یہ وہی جانتا ہے جب ڈاکٹرز کو کوئی پیشنٹ کور نہیں ہوتا یا پیشنٹ زیادہ باتیں کرتا ہے یا اس کی سیمٹر سیمٹ ڈاکٹرز سمیتا ہے کہ یہ یہ ہے تو وہ اگر ہڈیوں جونوں کا مسئلہ ہے تو اس کو سیکالوجی کے پاس ریپ کر دے گا اگر وہ جان بوجھ گیا خموش ہے سیکالوجی کے پاس ریپ کر دے گا سیکالوجی کی ایک اپنا فان ہوتا ہے اس کو دیکھنا سیکالوجی کے ساب سے کیسے ڈیل کرتا ہے تو چائنڈ سیکالوجی سے میں شروع کرتا ہوں میں نے بتایا کہ میرے پاس جو جس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں میں ایسے ڈیل کرتا ہوں ایک والدین نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا بچہ ڈیڑھ سال کا ہے جب پنکھا چلتا ہے تو بچہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر پنکھا گر جائے گا انہی کے فلیڈ کے در شارٹ سرکٹ ہوا بچے نے وہ فائر دیکھ لی دماغہ دیکھ لیا اب وہ بچہ اس کے رمیس ہوتا نہیں ہے کچھ بچے انگوٹھا چوستے رہتے ہیں چار پائی سال کی عمر کے اندر یہ بھی سیکالوجی کچھ بچیاں گھر میں شہر ہے اور سکول میں نہیں پڑتی کچھ رائٹی ہوتی ہیں لکھنے میں وہ بان جاتی ہے لیفٹی بلدین ان کو مجمور کہتے ہیں اس ساتھ سے دیکھو وہ بھی سیکالوجی کچھ بچیوں کو ہونٹ سکیڑنے کی عادت ہوتی ہے ہونٹ کو لوچ لیں کی طرح توت لیں یہ سیکالوجی کچھ بچیاں دیکھتے وقت رائٹ اور لیفٹ کو دیکھتے ہیں یہ بھی سیکالوجی کچھ بچیاں سکول کے اندر جاتی ہیں وہ کہتی ہیں میں پیپر صحیح دے گیا ہوں گی لیکن وہاں جا کے جو کنسٹریشن ان کی ختم ہو جاتی ہے میموری ختم ہو جاتی ہے یہ آتا ہے ایجوکیشن سیکالوجی میں سیلیکشن آف تی سبجیکٹ یہ پتہ نہیں چلتا میں آرس پڑھوں کے سائس پڑھوں اور یہ بھی ہے سیکالوجی فیصلہ نہیں ہوتا لیکن یہ نہیں کہ سارے بندے کوئی نفسیاتی ڈیزیز کے اندر ڈسائٹل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ڈاکٹرز ان کو کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں اب جو بہت سے پیشنٹ ہیں جن کو ڈیپریشن ہے انزائٹی ہے بچوں کے ستائی ہوئے اولاد کے ستائی ہوئے معاشرے کے ستائی ہوئے یا کوٹ کے اندر ان کے کیسز جا رہے ہیں یا کسی دباؤ کا شکار ہے کسی رشتدار کے دباؤ کا شکار ہے یا ان کی انکم کا میں اخراجات زیادہ ہے یا کسی کسی کے ڈسائٹر ہوتے ہیں وہ لوگ شام کو اپنی شکایت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں شکایت وہ اللہ پاک لے کر آتے ہیں ہمیں اللہ پاک نے بصیرت اور بصارت دی ہے ہم ہمارے امیوپیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بخشا ہے کہ چائر سیکالو جی سے لے کر اور سیکالو جی تک کی دوئیہ ہمارے پاس ہے ہماری ایک گولی کاملی کرتی we treat the patient not one disease ہم سر سے لے کر پاؤنٹ آب اس کا اجازہ لیتے ہیں اس کا ارسنا بیٹھتا ہے کیوں ہم یہ پیتھر ڈاکٹر سختی سے پیش نہیں ہوتا وہ پیشنے کو رشتدار بنا لیتا ہے فین بنا لیتا ہے اور کسی ٹیم اگر ہمارے پاس پیشنٹ آنے والے کی جیم میں پیسے نہیں ہیں تو کسی اور کا مجھے پتہ نہیں مجھے اس کی کوئی پرواد اور جو deserve people آتے ہیں ہم ان کو ویسی ڈیر کرتے ہیں جسے ہم کرنا چاہیے یہ اللہ کے رضا کے اوپر ہے آپ کا صدقہ جاری ہے تو آج کل جو بچوں کے cases وہ یہ ہیں کہ بچوں کو فوبیہ کچھ بچے باتروم کا دروازہ بند کر کے آتے نہیں ہیں کچھ کو رات کے ہندیرے سے خوف آتا ہے کچھ کو سکوٹر کے ہار سے کوف آتا ہے کچھ وہ جو گار کے اندر جو سٹوپ ہوتا ہے اوپن اس کے رنگ دیکھو بچے وہ جن کی عمر سال ڈیٹھ سال ہے اور کچھ بچے ناک میں انگلی پھیڑتے رہتے ہیں اور کچھ بچے بات کرنے سے پیتے دھوکتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں ان کی سکول سے شکایت آتی ہے کہ آگے میں یہ بڑھ رہا ہے اب جو نوان و جوان بچہ ہوتا ہے ایف ایس ای بی ایس ای کے بعد اس کو چیس کی جو فکلٹی میں داخلہ نہیں ملتا وہ پرشان ہو جاتا ہے اس کی جو پیتھی تھی وہ تھی میڈیکل وہاں داخلہ نہیں ملا اب وہ کسی اور طرف نہیں سوچتا کیا ایک شاہ کے آگے ستارے اور بھی ہیں اس کو سوچنا چاہیے لیکن والدین اس کو ڈیویٹ نہیں کر پارے تو وہ انفرنڈی کے اندر آ جاتے ہیں وہ پھر کچھ بچیوں کی مرپس شکایت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں لاگ ڈال کر لی ہے لاگیں اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہیں وہیں پڑھ رہی ہیں وہیں کھا رہی ہیں نہ گھر والوں سے ربط ہے نہ وہ کسی سکول سے ربط ہے بس اپنا ایک فون ہے جو اس کے اوپر لگی ہیں بچی کا رشتہ آ رہا ہے ٹھائیڈتی سال بچوں کی ایج ہوتی ہے جب ورشتے والے آتے ہیں تو وہ بڑی بیر کو چھوڑکا اوٹی کی طرف ہو جاتے ہیں راتوں کو جاگتی ہیں سارا دن سوتی ہیں جس سے بیلی باہر آ رہی ہے باقی باڈی ڈیک ہے پیٹ باہر آ رہے ہیں یہ سکولاجیکل ڈسارڈر ان کے ساتھ ہیں اور کچھ جو بچیاں ہیں وہ او سی ڈی کے اندر ہو جاتی ہیں کچھ جو جینٹس ہیں او سی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ ابسیسف کپلسف ڈسارڈر کہ شکوش بات کے اوپر یہ میرا فون پر کور چھیٹ رہے ہیں گاری کی چابی کو بار بار چیک کرنا بادسون میں کنڈی لگا کے بار بار چیک کرنا اور سکوٹر کی چابی کو بار بار چیک کرنا گار کے تالے کو بار بار چیک کرنا اس پردے کے پیچھے کوئی ہے میں ششی کو بنا ہو رہا ہوں میں ٹوٹ جاؤں گا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے رات کو اگر ہوا کا جونکہ بھی آ گیا تو اردے کے پیچھے کوئی ہے یا جنات ہے یا کوسایہ ہے اس سے صحت خراب ہوتی رہتی ہے باد گرنے لگتے ہیں اور چھائیاں موں پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں بیلی بڑھ جاتی ہے اور جسم بھی ڈنگا ہونے لگتا ہے اور دزیز گاہ کارنکور کے بچوں میں آ جاتا ہے اور یہ چیز پھر اچانک پھٹ پڑتی ہے یہ لاوہ کیا وہ او سی ڈی کرمرٹ ایدو شیزو فری نہیں ہے مار درہار برتن توڑا گھر سے بار کسی رشتے کا لحاظ نہیں یہ نہیں وہ نہیں لیکن جو کلوز رشتے ہیں وہ ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں بات کو حلے تک پھیلتی ہے رشتہ داروں میں پھیلتی ہے آج کا تو بات ایک گاؤں میں ہو تو اگلے دو منٹوں میں ارڈوے ہو جائے گی آلائن ہو جائے گی اس کی لائف خراب ہو جائے گی اب چاہے کہ اس کو بہتری ڈاکٹر کے پاس چاہے اب ڈاکٹر کو سب سے پہلے جی دم ضرور اگر قرآن پاک پڑھ کے کوئی اللہ کا نیک بندہ دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہے قرآن پاک کے تعویز کو ہم اتان لینا کیوں جنات ہے ہمیشہ واشروع میں قدر ہوتے ہیں ہمیشہ وہاں پہ ہوتے ہیں یہ کیا طرح میں آپ نماز کی طرف لگاتے نہیں ہو آپ قرآن پاک کی طرف لگاتے نہیں ہو اسلام کے بچی اسلام کے بہو اسلام کے مائے اسلام کے بہنیں اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت پہ ان کو لگائیں صرف یہاں تک نہیں اگر ہم تفسیر بھی پڑھا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں اور ایکٹیوٹیز کرتے ہیں فرق نہیں پڑتا قرآن پاک کی مبائل فون کے اوراک نہیں ہوتے ششہ ہوتا ہے پروڈکٹر پہ انگلی پھیرنے سے ہمارے جسم کے اندر سو بیماری ہوگی لیکن قرآن پاک کی انگلی پہ پھیرنے سے ہمیں شفاہ بھی ہوگی ہماری کسٹریشن ہوگی ہمیں شفاہ بھی ہوگی کچھ آیات اتنی زبردست ہے کہ وہ سے ہمیں انگلی سے شفاہ بھی ہمیں ہوگی آپ قرآن پاک کی جب کھولیں گے آپ کو شبو بھی آئے گی اب یہ نہیں بولا کہ میں وضوع سے ہٹ گیا ہوں ہماری تمام زندگی اسپیکٹ الفلاہمین سے لے کر ونناس تک ہمارے اندر ہے ہمارے مسجد کے ممبر سے شیر و شائری نہ اتخانی کے واضح زیادہ آتی ہیں لیکن معاشرے کے صدارنے کی نہیں آتی ہیں سکول کے اندر جو ہمارے ٹیچر ہے جو بچی وہ سکول میں میٹر کر گئے گئی ہے وہی وہاں پہ لانگی ہے ٹیچر تو سٹوڈنٹ اس کا کوئی اترام نہیں انہیں دے گے نہ اکڑے گے تو بات میں کہنا تھا کہ او سیڈی کی اور سیکالوجی تو بچیاں سائیکو ہو جاتی ہیں اس وقت اگر نہیں بھی تو کسی ایک نے بھی کہہ دیا اے نفسیاتی ہے اے کوئی نفسیاتی ہو گئی ہے دس عورت شام تک ضرب دے لیں اے نفسیاتی ہے اب لاہور پہ نہیں فون ہو گیا او دی تھی پہ نفسیاتی ہے ادھر اشتہ لینی کوئی آ رہا وہ نفسیاتی ہے اگر وہ بچاری کا کوئی مور ڈس آڈر ہے یا کچھ کہنا چاہتی ہے اس کے سننے والا کونی بچی کابل ہے کچھ بڑھنا چاہتی ہے اس کی سننے والا کوئی نہیں ماں کب کہا ہمارے خاندان میں کیوں پڑھاؤں تجھے میں تمہیں کیوں پڑھاؤں تمہیں کوئی ڈاکٹر بنانا ہے تمہیں کوئی پروفیسر بنانا ہے ہمارے خاندان کی روایت ہے کوئی کالج نہیں بس تو کار بیٹھ گی رو اور برتر صاف کر یہ بات نہیں اپنی اولاد کو سمجھائے ان کو پڑھائے ہمارے جو سکول کی وین ہوتی ہیں جس میں ہمارے بچے صبح جاتے ہیں ایک اصدہ باری ایک زین باری وہ ڈرائبر اس کے اندر عجیب قسم کے ایڈی نکانے لگا لے جا بچہ سکول جاتا ہے آگے ہوتی ہے چودہ انگرست یا چھے ستمبر ماں اس بچے نے ٹیبلو کر لے اب اپنے سکول کی فیم کو بڑھانے کے لیے بچوں کو ڈیفرنٹ قسم کے کلر جنڈیاں لگا لیتے ہیں اس رنگ کی وجہ سے سائٹ ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں میں آپ کو وہ سوق سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو چیرے پہ بال اگرے ہیں سکینٹ ڈیزیز ہو رہی ہیں کچھ بچے پورے چیرے کو اس ڈیفرنٹ رنگ کے ساتھ انڈسٹری جو قدر ہوتے ہیں وہ چاکلیٹ میں ڈاہتے ہیں وہ باڈی میں کرسر پیدا کرتے ہیں یہ یہ نہیں ہونے چاہیے پھر بچوں کو آگے جا کے تو شیر کرتے ہیں ان کی بچوں کی کھیل وغیرہ وہاں ایسا نہیں ملتا وہ بچہ کہتا ہے کہ امی مجھے وہ ایسا رید نہیں دیتے آپ بچوں کو ڈیولو ڈانس ثقافت میں ہراؤ بچوں کو اسلامی طریقے سے پڑھاؤ اور ایسے سکول ایسے جو کالج ہیں ان کی سلاشن کریں کہ بچے سائکو نہ ہو تو بہت سی بچیاں جو گھر میں لاگ ڈال کرتی ہیں وہ کیوں کرتے ہیں والدین اسے نہیں پوچھتے تمہاری خواہش کیا ہے تم چاہتی کیا ہو ایسے سال کی بچی کا اگر رشتہ آتا ہے ایک تو یہ وبا کوویڈی نائنٹین سے زیادہ پھلا دی گی ہے کہ کزن عزم میں شادی نہ کریں کزن عزم میں شادی نہ کریں بچے نہیں پیدا ہوں گے ایک سور وائی کاف میں جگڑا ہوگا یہ چیزیں یہ پھلا دی گی ہے کیا چودہ سو سال کے اندر بھی ایسا تھا اگر کزن عزم کا کوئی تھا تو پہلے نہیں ہوا یہ نیا سیٹیفک دور ازادی دینے کے لیے گروہوں کو پیدا کرنے کے لیے جائے چاہت میں شادی کرنو ہاں بچے کی چائز پوچھیں بچی کی چائز پوچھیں جائز پوچھیں اس کو دوستانہ وہ ہول دیں تاکہ وہ کورڈ میرج نہ کریں لاؤ میرج نہ کریں اس کو اعتماد ملیں بہت سی بچیوں کو جب میں نے کونسلنگ کی انہوں کے میں نے گھر جا کے کونسلنگ کی یوں کہ ڈاکٹر کی ذات جائے ڈاکٹر کے عمر پچپن چھپس سال ہو جاتی ہے تو بیوی خامد کو وہ بات نہیں بتاتی جو اپنی اڈروں کو بتائے گی بچی ماں باب کو نہیں بتاتی بہت سی بچیوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم پڑھنا چاہتی ہیں یہ نہیں داخلہ لینے دیتے کیسے ہمارے خاندان میں رواج نہیں کیا ہماری نانی دادی پڑھی ہے یہاں سے بچیاں سارکالوجی ہو جاتی ہیں خموش ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد جب بچیاں کسی پیشوں کو اختیار کرنا چاہتی ہیں نہیں یہ نہیں یہ لفنٹر ہے وہ یہ ہے ایرہوشت کا پیشہ جو ہے یہ بدنام ہے یہ ہے اگر مجبوری ہے وہ بچی خود ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں نے خود فلائیڈ اوپریشن میں رہا ہوں اور میں نے خود کاکپیڈ کرو رہا ہوں میں کیبن کے اندر تھا دبائی کے ہٹلوں میں کتنی بچیوں کو میں نے نواز پڑھتے دے چاہے تحاید پڑھتے دے چاہے ایرہوشتس کو میں نے دے چاہے ایسے سنی سنائی بات کے اوپر اپنی اولادوں کو نا خراب کریں اور بچیاں ترہائی کا پسند ہو رہی ہیں ابھی ڈاکٹر بھی بڑے جیب ایسے ہوتے ہیں دپریشن اور چیز ہے جو انزائیٹی اور چیز ہے انزائیٹی میں بتاتا ہوں انزائیٹی کے اندر بڑڈ پریشر اپ جاتا ہے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور بچے نہیں ہوتی ہیں ہم پھر ان کو سائے کی طرف لے جاتے ہیں پھر ٹیسٹ کروالو تھائی ریڈ کار کروالو ٹی ایس ایش ٹی تھی ٹی فی تم کیوں نہیں کرواتے ہو ممکنہ وہ انزائیٹی ہو یا بچی کو گائن کا مسئلہ ہو اس طرف لے کے نہیں جانا اور ابوں کی درفے جانا ہے استانے پہ جانا ہے استانے والے نے کہنا بندش ہے آپ کے خاندان میں کوئی نون نام کے عورتہ اس نے سانا کم کیا ہے یہ بات ٹھیک ہے جادو ٹوٹکے ہیں لیکن اس سے ہڑ کر آپ اللہ پاک سے رجوع کریں اپنے گار میں بچوں کو دم کریں آتے کرسی کا دم کریں مولا سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور ایڈوکیشن سکالوجی کے اندر ہمارے کالج میں کے اندر بچوں کو پہنڈنے کی جگہ نہیں پیڑ سے پیڑی جوڑی ہے بہت سے بادو جڑا ہے موٹیویشن لیکچر نہیں ہوتے ہیلتھ کے سیشن نہیں ہوتے مالدین کو یہ بلایا جاتا ہے کہ آپ کی بچے نے ڈانس بہت اچھا کیا پاؤں بڑا اچھا مار ہے بڑا اچھا نگمہ پڑا ہے بڑا اچھا کوکومی ترانا پڑا ہے یہ نہیں بتائیں کہ اس نے صورت اچھی پڑی ہے کہ نہیں پڑی یہ نام نہیں بہنگے صرف ٹیبلو اور شوخیاں اور یلو ڈے وائٹ ڈے رن ڈے یہ چیزیں کنا کرو کہ بچی بیٹل کر جائے اس کے بعد پھر دانا کاملے گا تب بچی کمرے میں بندنا کریں اپنے آپ کو اور کیا کریں آپ نے کنسلٹ کی ہے اس سے پوچھے آپ کی خواہشات کیا ہے آپ کی باکتوری آپ کی پاس ہے آپ کے پاس کوئی پیسے ہے کہ نہیں زیادہ خرچے کے لیے یہ کوئی پوچھے اید آئے نانی دے جائے دادا دے جائے چچا دے جائے انکلیں بے دیا وہی پیسے کافی ہیں ان کو دینا چاہیے ٹھیک ہے بچوں کو ترہا ماں چھوڑے ہاں اگر بچہ باغی ہو جائے بیس بائیس سال کی عمر میں باغی ہے وائلیشن کر رہا ہے وہ آپ کے پاس سے باہر ہے اس کی بھی اصلاح کی بات کریں اب پوچھ سے میرے پاس سٹوڈنٹ ایسے آئے ہیں جنہیں نے اب یہ بی بی کیا ہوا ہے وہ ائرپورٹ پہ کے نوکری سروں سے نہیں ملی مجھے انہوں نے باخدہ خود کا ہمیں ائرپورٹ پہ پانک ازار کی نوکری لے کر دیتے ہیں ہمیں کوئی ٹویشن لگوا دے یار اتنی ہائی ڈگری لے کر اگر ائرپورٹ پہ لوڈر کے نوکری کرنی ہے یار ٹویشن پڑھنی ہے وہ ان کو بات نہ ہوئی تو ہمارے جو کالج ہیں ان کے جو دین ہیں پروفیسر ہیں ان سے روکسٹ ہے کالج کے اندر موٹیویشن لیکچور ہیں ان کا اتمام کریں دین کا اتمام کریں اور بچوں کے لیے جو ان کے بارڈنگ مطابق کھیل کول ہے وہ کریں نہ کہ بکس ہیں نہ کہ کورسوالی کا اتمام کریں جو ان کے لیور کی چیز ہے مونی خانہ دانی ہے وہ سکھا دیں اور کوشش کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے ایک بہترین ماں پیدا کرنا کی بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں نہیں ہیں ہم نے خود تیار کیے ہوئے ہیں تو میں ٹریٹمنٹ پہ انہا کرتا رہتا ہوں میں کونسلیں کرتا رہتا ہوں اور ہم لوگ رازدان ہوتے ہیں اگر میرے ملک یا دنیا کا کوئی بندہ جس کے ساتھ جس کی بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ ہمیں کال کر سکتا ہے فون نمبر زیرو تھری ڈبر زیرو ٹو ون زیرو سکھنا تھی زیرو پہ کر با خدا ہم آپ کو اعتماد ملیں گے بچی کی کونسلہ کریں گے اسلامک اسپیکٹ دیں گے قرآن پاک کی دعاوں کی فوٹو کا بھی دیں گے اس کو رائے راست پہ لگائیں گے اس کو کیک شاکستانوں پہ چلائیں گے اس کو اقبال کا شہین بنائیں گے اس کو پیتی ازار کی بلندیوں کے اوپر اگر آپ کا بیٹا ہے اس کو موٹیویشن دیں وہ جہاز چلائیں پائلٹ پڑھیں آرمی جہن کریں خود کفیل کریں ہمارے ملک کے اندر جو ٹھیکنالوجی کا وہ دور ہے وہ نہیں پیدا ہو رہا تو ایڈوکیشن ٹھیکنالوجی کے اندر وہ سے آ جاتے ہیں تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے ملک کے نوجوان بچیوں کو بچوں کو راست پہ لگائیں اور والدین کو بھی تفیق دیں کہ وہ کانوں سے ہیڈ فون ٹوٹیاں نکال کر اپنے بچوں کو لاتے کیوں ٹائم نہیں دینا تھا پیشادی کیوں کی تھی تو پھر آپ نے بچے کیوں پیدا کیے تھے کیوں کیے تھے جب آپ ان کو نہیں سمار سکتے تو میں دعا ہوں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان ٹھیک رہے صحیح سلامت رہے البری طرف سے آپ کو ویلکم ہے ٹیلی فون پر لاتوک کام کریں بوٹس اپ ویو کریں ہمی اپیتھک کے اندر تھاؤزن میڈیسن ہے جو مقصر وقت میں آپ کی زندگی کے اندر بہارے میں آئے گی میں ایک دعا کرتا ہوں میں کس سے کروں اجتجاہ میرے اللہ کون ہے تیرے سوا میرے اللہ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے اللہ ہر قطرے میں دے دے شفا میرے اللہ جو دیتے ہیں عالم صفاء میرے اللہ اللہ